اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل سب سے پہلے ہیڈ لائنز شاہد خاکان عباسی نے نون لی کا موقع پیش کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے شکاز نوٹس کا ابھی تک جواب نہیں آیا مریم نواز کہتی ہے ہمارے اور پی ڈی ایم کے موقع میں تبدیلی نہیں آئی لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہوئی تو اپنا جنرل سیکیٹی کا عہداد چھوڑ دوں گا کہا پیپلز پارٹی سے سینٹ الیکشن کے معاملے پر شدید تحفظات ہیں اصولوں پر کوئی سمجھوٹا نہیں کروں گا شہباز شریف مولانا سے ملنے ان کی رہائش کا پہنچ گئے فضل رحمان اور اپوزیشن لیڈر کی پی ڈی ایم اور ملکی صورتحال پر گفتگو کرونا وبا کی پابندیوں کے بعد ایک دن میں مزید بانوے افراد انتقال کر گئے مجموعی امواد کی تعداد بیس ہزار چار سو ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چالیس ہزار سات سو چھبیس ٹیسٹ کیے گئے سندھ والے آج رات آج بجے کے بعد غیر ضروری نہ نکلیں کرونا کی بگرتی صورتحال کے پیش نظر سندھ بھر میں کرفیو جیسی پابندیاں نافذ ریشنٹس اور دکانے شام چھ بجے بند ہو جائیں گی پارکس شادی ہالز اور تعلیمی ادارے بدستور بند رہیں گے ترجمان سے حکومت کہتے ہیں مجبوراً سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں شٹن نہیں گرانا چاہتے مگر میتیں بھی نہیں اٹھا سکتے وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین السبائی وزرائی تعلیم کے اجلاس میں اہم فیصلے حکومت کا بغیر امتحان پروموٹ نہ کرنے کا فیصلہ تمام کلاسوں کے امتحانات ہر صورت ہوں گے پی ایس ایل کھلنے والے کھلاری کراچی اور لاہور کی ہوتیلز میں کرنٹینہ ہو گئے پی سی بی کی کھلاریوں کو ایس او پیس پر عمل کی ہدایت پروٹوکولز کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فوری الگ کر دیا جائے گا کھلاری چھبیس مئی کو ابو زہبی کے لیے روانہ ہوں گے شاہد آفریدی کمر کے انجری کے باعث پاکستان سوپر لیگ سکس سے باہر ہو گئے عامی کرکے ٹیم کے سابق اپتان شاہد آفریدی پی ایس ایل سکس کے بکیا میچز کی غر سے کراچی میں ٹریننگ کر رہے تھے جہاں انہوں نے اپنی کمر کے نشلے حصے میں درد محسوس کیا جاکٹرز نے ان کی انجری کا جائزہ لینے کے بعد انہیں کچھ ہفتوں کے لیے آرام کا مشبرہ دیا ہے اور کل مکمل چاند گرہن ہوگا اور چاند زمین سے قریب ہونے کے بعد سپر پل مون بھی ہوگا سب اس مہی کے چاند کو سپر فلاور بلڈ مون کا نام دیا گیا ہے اور چاند گرہن کے دوران چودہ منٹ کے لیے چاند سرخ نظر آئے گا پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز دن میں ایک بچ کر اٹھالیس منٹ پر ہوگا اور مکمل چاند گرہن چار بچ کر گیارہ منٹ پر ہوگا جبکہ اختتام شام چھ بچ کر پانچ منٹ پر ہوگا چاند گرہن پاکستان میں دن ہونے کے باعث دیکھائی نہیں دے گا نیزر سٹوڈیا سے فیلحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بک، انٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ فیس ڈات ٹی وی موسیقی